ورلک اپ دو اور انیس میں پاکستان انڈیا کے درمیان میچ ہو پائے گا یا پھر نہیں یا پھر کینسل کر دیا جائے گا اب یہ واضح ہو چکا ہے کلیر کٹ بات سامنے آ چکی ہے ویرات کولی کا بہت بڑا بیان بھی سامنے آ چکا ہے اس ویڈیو میں آپ اس میچ کے حوالے سے کافی ساری اہم ترین فارمیشن ملنے والی ہیں اگر آپ پاکستان کریکٹ کے فین ہیں یا پھر انڈیجن کریکٹ کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنا آپ کے لیے بہت بہت ضروری ہے چلیئے اب اس سٹار کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ورلک اپ 2019 کا یہ ہائی وولٹیج میچ بہت بڑا مقابلہ 16 جون کو مانچیسٹر اور ٹریفر میں کھلا جائے گا جس کے اوپر دنیا بر کے شاہیکین کی نظری ہوں گی اربو لوگ اس میچ کو دیکھنے کے منتظر ہوں گے کافی بڑا میچ ہوگا ہائی وولٹیج مقابلہ ہوگا ٹریفر نظر جمعی ہوں گے کافی عام طریق میچ ہوگا کیا یہ میچ ہو پائے گا یا نہیں اس کا آنسر جاننے سے پہلے تین کوئسٹن کے آنسر جاننا بہت ضروری ہیں بہت امپورٹن ہے پہلا کوئسٹن یہ ہے اگر یہ میچ نہیں ہوتا تو میچ نہ ہونے کی صورت میں میچ کرزڑ کیا ہوگا پوانچ کی تقسیم کیا ہوگی میچ کو کینسل کر دیا جائے گا یا پھر پوانچ کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا پہلا کوئسٹن تو یہ ہے سیکنڈ کوئسٹن یہ ہے کہ کیا انڈیا پاکستان کے میچ کا بائی کارڈ کر سکتا ہے ایسا ممکن ہے یا نہیں اور تھرڈ کوئسٹن یہ ہے کہ حقیقت میں کیا یہ میچ ہو پائے گا یا نہیں اس میچ کی متعلق کیا فیصلہ سامنے آیا ہے کریئر کٹ بات کیا سامنے آئی ہے تھرڈ کوئسٹن ہے تھرڈ کوئسٹن کا آنسر اگر آپ جان رہیں گے تو آپ کے اوپر بھی بات واضح ہو جائے گی میچ ہو پائے گا یا نہیں چلیے سب سے پہلے پہلے کوئسٹن کا آنسر جانتے ہیں پہلا کوئسٹن یہ ہے کہ میچ کا ریزرڈ کیا ہوگا اگر یہ میچ نہیں ہوتا اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہائی وولٹی میچ پاک بلٹاکرا منصوب کر دیا جاتا ہے انڈیا اپنی ہر درمے کی بنیاد پر اپنے پاگلپن کی بنیاد پر اس میچ کو نہیں کھیلتا بائی کارڈ کر دیتا ہے تو اس کا ریزرڈ یہ ہوگا اس میچ میں تقریبا پاکستان کے جیت ہی تصور کی جائے گی پاکستان کو دو پوائنٹ سے نواز آ جائے گا جسے پاکستان کے سیمی فانل میں جانے کے امکانات بڑھ جائیں گے پاکستان کو بہت بڑے میچ میں جیت مل جائے گی یہ قسم کی کیونکہ پوائنٹ دو مل جائیں گے دو پوائنٹ ملنے کی سورت کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو جیت ملے گی چھے میچ پاکستان ورلکم میں ہار چکا ہے وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور انڈیا کو انڈر پوائنٹ دے کر سیفر زیرہ پوائنٹ دے کر رکھ ست کر دیا جائے گا اور انڈیا کے ورلکم میں باہر ہونے کے امکانات بھی کچھ ہاتھ تک بڑھ جائیں گی اس کی وجہ میں آگے بتاتا ہوں جا کے میچ نہ ہوا تو اس کا ریسلٹ یہ ہوگا اب کوئیسٹن یہ بانتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا انڈیا پاکستان کے ساتھ بائی کار کر سکتا ہے ایسی صورتی ہاہ میں جب پاکستان کو دو پوائنٹ دیا جا رہے ہوں انڈیا کو سیفر پوائنٹ مل رہا ہو اور انڈیا میچ نہ کھیلنے کی صورت میں ورلکم سے بہر ہو رہا ہو پاکستان سامی فانل میں جا رہا ہو تو کیا انڈیا ہے اس کوئنڈیشن کو دیکھتے ہیں بائی کار کر سکتا ہے کیونکہ اس ورلکم میں دس ٹیم میں ہیں دس میں سے چار نیسا ہی فانل میں جگہ بنانے ہی ہر ٹیم کو ہر ٹیم کے ساتھ ایک ایک میچ کھیلنا ہے چار ٹیم میں انتر جانے ہی ہیں چھے باہر ہونے ہی اس طرح سے ہر ٹیم تقریباً نو میں سے چھے میچ جیتنا درکار ہوں گے پانچ میں جیتنے کی صورت میں سامی فانل میں جا سکتے ہیں لیکن چھے جیتنا درکار ہوں گے براہر راہ جاننے کے لئے کیسے چکر میں نہ پڑھنے کے لئے چھے میچ جیتنا درکار ہوں گے اگر انڈیا پاکستان کے میچ میں پاکستان کو جیت دے دیتا ہے اپنی ہاں کو تسلیم کر لیتا ہے درپوک ٹیم بن جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں کیا ہوگا انڈیا کے پاس آٹھ میچیز باقی ہوں گے آٹھ میں سے چھے جیتنا درکار ہوں گے جنس میں سے آسٹریلیا سے بھی میچ ہوگا نیونزی لینڈ سے بھی میچ ہوگا اس کے علاوہ انگلینڈ جو بہت تقتور ٹیم ہے اس سے بھی میچ ہوگا اگر انڈیا ان آٹھ میں سے چھے میچ بھی نہیں جیت پاتا تو انڈیا باہر ہو جائے گا یعنی آٹھ میں سے صرف دو میچیزوں ہارنے کی گنجائش انڈیا کے پاس ہوگی یعنی چھے میچ جیتنا ہے سے دو ہار سکتی ہیں چار میچ آپ کے تگھڑے ہوں گے جب میں آسٹریلیا بھی شامل ہے نیونزی لینڈ بھی شامل ہے جنوبی افریقہ بھی شامل ہے اور انگلینڈ جو بہت طاقت ہو رہا ہے یہ شامل ہے اگر کسی طریقے سے اب تین میچیز ہار گئی یا پھر آپ کو کوئی اپسیٹ ہو گیا افغانستان بہت اچھی ٹیم ہے بغناتش کافی اوبر کا سامنے آئی ہے کوئی اپسیٹ ہو گیا تو انڈیا دے گا کیا بنے گا انڈیا ایسی کنڈیشن میں ایسی صورتحار میرے خیال سے ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان سے وہ میچ نہ کہیں لے اتنے عرصے کا جو سلسلہ چلا ہے پاکستان چھے میچ لگا تار ہار چھوکا ہے ورلکا میں ابھی تک ونڈے کے ورلکا میں پاکستان کو جیت نہیں مل پائی ہے تو انڈیا ایسے ہمیں کس طرح سے پاکستان کو جیت دے سکتا ہے کس طرح سے پاکستان سمی فائر پہنچا سکتا ہے اگر پاکستان انڈیا سے جیت جاتا ہے نا پاکستو پاکستان کو آٹھ میں سے پانچ میچ جیتنا درکار ہوں گے تین ہار بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے ایسی کنڈیشن میں پاکستان بنگلہ دیش ویسٹ انڈیز افغانستان سی لنکا کو ہرا کر صرف چار میں سے ایک میچ جیتنا درکار ہوگا جو کہ انگرینڈ کو ہرا سکتا ہے یا پھر اسٹریلیا کو ہرا سکتا ہے یا پھر نیوزیلینڈ یا پھر سہت افریقہ کو پاکستان کو چار میں سے ایک میچ جیتنا درکار ہوگا پاکستان انڈیا سے بھی جی جاتا ہے اور چار جو ہلکے میچ چیزوں بھی جی جاتا ہے اس لیے پاکستان کی مکانات کافی بڑھ سکتے ہیں اور انڈیا کا بہت بڑا لوس ہو سکتا ہے درک ویچن کا آنسر جاننے سے پہلے یہاں پہ کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نے کافی پاکستان کے حوالے سے نیگٹیو انفارمیشن میں شیئر کی کہ پاکستان ابھی تک ورل کم انڈیا کوئی نہیں ہرایا ایک اہم تری انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان انڈیا کے بہت بیانے اس سفقے ونڈے کرکٹ میں تقریباً ون ٹوئنٹی نائن ایک سو انتیس میچ کھیلے جا چکے جن میں سے پاکستان نے سیونٹی تھری جیتے ہیں تیہتر میچ جیتے ہیں ون ٹوئنٹی نائن میں سے اور انڈیا کو صرف باور میں جیت ملی ففٹی ٹو میچ انڈیا میں جیتے ہیں یہ پوری تاریخ کی کہانی ہے اب تک کرکٹ کی کہانی کہ پاکستان ہمیشہ ہی بھارت کو نہ کو چنے چپ ہوا ہے اس یہ ورل کپ ایک ایسا ٹوٹرنمنٹ ہے جہاں پاکستان انڈیا سے بھی تک جیت نہیں پایا ہے اوہرال پاکستان انڈیا کو میشہ ہی دھویا ہے اور اب بھی دھونے کی کوشش کرے گا دھوے گا انڈیا کو اس لیے انڈیا کا پاکستان سے بائے کارڈ کرنا میچ کا ناممکن کے قریبتہ دکھائی دیتا ہے اب سوال پیدا ہوگا کہ چار میچز کہاں گئے سوناتیس میں سے ایک سو پچیس بنتے ہیں چار میچز کینسل ہو گئے تھے کسی نہ کسی وجہ سے اب تھرڈ کوئیسٹن کا آرصہ جانتی ہیں کیا یہ میچ ہوگا یا نہیں یا پھر بائے کارڈ کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا اس کا آن سے تو آپ کو ملے گیا ہوگا ویرات کوہلی کا بیان بھی سامنے آیا ہے ویرات کوہلی کا کہنا تھا کہ میچ کھیلنا یا نہ کھیلنا میچ ہونا یا نہ ہونا میرے بس کی بات نہیں ہے میچ کروانا یا نہ کروانا اس میں حصہ لینا یا لینا بائے کارڈ کرنا یا نہ کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے یہ انڈین عقومت کا کام ہے انڈین گورنمنٹ کا کام ہے انڈین گورنمنٹ مودی نے عقومت بنانے کے چکر میں الیکشن جیتنے کے چکر میں اپنے دماغ کو سنگا لیا ہے جس کی بنا پر مودی نے یہ تنازعہ کھڑا کیا ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ انڈین عقومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس میچ کا بائیکار کیا جائے ہاں وہ لوگ جو کرکر سے محبت نہیں کرتے وہ شاید ایسی سوچ پیدا کریں جو بھی کرکر سے محبت کرتا ہوگا وہ کبھی نہیں چاہے گا پاکستان سے میچ کا بائیکار کیا جائے ویرات کوری کبھی نہیں چاہیں گے کبھی نہیں چاہیں گے زبان سے چاہے وہ نہ ادا کرے لیکن وہ کبھی نہیں چاہیں گے میرے خیال سے ہے کہ وہ پاکستان کے لئے میچ کا بائیکار کر کے پاکستان ہوجیتوائیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ نائنٹی نائن پرسن بات بازی ہو چکی کلیر کٹ ہو چکی ہے میچ کی تجاریاں بھی ہو چکی ہیں ٹیکل فروکس بھی ہونا شروع ہو چکے میرے شاید ہو چکے ہیں کنفرم نہیں ہے مجھے زیادہ اس وقت شاید نہیں بتا سکتا لیکن آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا نائنٹی نائن پرسنڈ میچ ہوگا بلکہ سو پرسنڈ کے قریب میچ ہوگا کوئی ریکابرٹ نہیں ہے میچ نہ ہونے میں پاکستان اور انڈیا کا میچ شرطیہ ہوگا چاہے جو کوئی بھی بیان دیتا رہے پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا